فرینڈز میرے ایک سبسکرائبر ہیں اور آپ نے کمنٹ بوکس میں پوچھا کہ اجارم کے ساتھ گلیو ٹو کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ کئی بار ہم اخواروں میں گلیو ٹو پڑھتے ہیں بٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو ہٹ کریں تاکہ میرا لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے فرینڈز سیکھیں کہ اجارم کے ساتھ گلیو ٹو کیا ہے جب ہم اجارم یا واجور کے ساتھ گلیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں تو اس سینٹنس کا میننگ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز میں ٹک ٹک کی لگا کر دیکھ رہا ہے یا کوئی انسان کسی چیز میں بڑی گوھر سے دیکھ رہا ہے یا پھر آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کسی چیز میں نظروں کو گڑھایا ہوا ہے جیسا کہ کئی بار آپ بڑے گوھر سے ٹی بی کو دیکھتے ہیں یعنی اپنی نگاہوں کو ٹی بی میں گڑھا لیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی آپ بڑے گوھر سے اخبار پڑھتے ہیں تو فرینڈز اس سیچویشن میں جب آپ بڑے گوھر سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس طرح کے سینٹیسز کو بولنے کے لیے ہم پریجین ٹیس میں اجارب کے ساتھ گلیو ٹو اور پاس ٹیس میں واربر کے ساتھ گلیو ٹو کا استعمال کر کے اپنے سینٹیسز کو بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں آئیے اس بات کو ایکجامپل میں بہتر طریقے سے سمجھیں اگر آپ کو کہینا ہو کہ میرے پاپا پیپر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا میرے پاپا پیپر میں کھوئے ہوئے ہیں تو اس سینٹیس کے لیے آپ کہیں گے تو فرینڈز یہاں پر ڈوبے ہوئے ہونا یا کھوئے ہوئے ہونے کا مطلب ہے کہ میرے پاپا نیوز پیپر میں ٹک ٹک کی لگا کر دیکھ رہے ہیں یا بڑی گوھر سے دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی میں کھویا ہوا ہے یا وہ ٹی وی کو بہت گوھر سے دیکھ رہا ہے تو اس سینٹیس کے لیے آپ کہیں گے یعنی وہ ٹی وی پر ٹک ٹک کی لگا کر دیکھ رہا ہے فرینڈز ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ ٹو کے بعد میں نے بولا آئی نڈی فارم ٹو ووچنگ تو وہ سکتا ہے آپ سوچیں کہ ٹو کے بعد فرسٹ فارم آنا چاہیے میں نے آئی نڈی فارم کیوں لکھا تو فرینڈز میں آپ سے یہ کہوں گا بہت سارے لرنر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹو کے بعد صرف فرسٹ فارم آنا چاہیے آئی نڈی فارم یعنی جیرنڈ نہیں آ سکتا جب گی ایسا سوچنا غلط ہے ٹو کے بعد آپ جیرنڈ یعنی آئی نڈی فارم کا استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے اس پر ایک خاص ویڈیو بنایا ہوا ہے جہاں میں نے بتایا ہے کہ کیسے سمجھے کہ ٹو کے بعد ہم کو فرسٹ فارم لکھنا ہے یا پھر ٹو کے بعد ہم کو آئی نڈی فارم لکھنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو میں نے آئی کے سمبل میں اس ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے اگر آپ کو کہنا ہو کہ میرا بیٹا کتاب میں کھویا ہوا ہے یا میرا بیٹا کتاب میں ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے میرا بیٹا بڑے گوھر سے کتاب میں دیکھ رہا ہے تو اس سینٹس کے لیے آپ کہیں گے یعنی میرا بیٹا اپنے کتاب میں بڑے گوھر سے دیکھ رہا ہے اس میں کھو گیا ہے آئیے فرمز کو چھچاپل پاسٹس میں دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ اس سمال کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا یا وہ اس سمال میں کھو گیا تھا یا وہ اس سمال کو ٹک ٹک کی لگا کر دیکھ رہا تھا تو اس سینٹس کے لیے آپ کہیں گے یعنی وہ آدمی اس اوبجیکٹ پر بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا فرنس اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ بڑے گوھر سے مہندی لگا رہی تھی تو اس سینٹس کے لیے آپ کہیں گے یعنی وہ مہندی لگانے میں دوبی ہوئی تھی تو امید کرتا ہوں فرنس کہ آپ کو اجارب کے ساتھ گلیوٹو یا واجبر کے ساتھ گلیوٹو کا استعمال شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا فرنس اگر واقعی آپ نے اس کنسپ کو سمجھا تو کیا اس ٹوپک پر دو سینٹسز کمنٹ بوکس میں لکھیں گے صرف دو سینٹسز کمنٹ بوکس میں لکھیں اور میں چک کر کے بتاؤں گا کیا آپ نے صحیح سکھا یا خالت فیلم ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بائے